جی آج بی ایم سی کا ایک وزٹ ہم نے رکھا تھا تاکہ اوورال سیچویشن ہم دیکھیں کہ بلوشتان کے خاص کر کوئٹا شہر میں کون کون سے ہاسپٹلز کی کیا پوزیشن ہے بی ایم سی میں الحمدللہ ابھی تک کوئی کیس ایسا ریپورٹڈ پوزیٹیوٹی کا نہیں آئے سارے جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ شیخ زائد ہاسپٹل میں ہیں اور آپ کو ویسے پتہ ہے کہ وہاں تقریباً انیس لوگ جو ہیں وہ ریکاور کر کے نیگیٹیو ہو کے واپس بھی جا چکے ہیں بی ایم سی کے اندر ایک نئی فیسیلٹی ٹراما سینٹرز کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے وارڈز کو تھوڑا بہتر کیا ہے ایکوپنٹ کو تھوڑا سا یہاں سے ری آرگنائز کیا ہے تو یہاں پہ تقریباً جو آئیسولیشن وارڈ ہے وینٹلیٹر وارڈ ہے اور ٹوٹل جو بی ایم سی کے اندر کیپیسٹی ہے اس کی ایسیسمنٹ کو دیکھتے ہوئے دس کین گو اپ ٹو تقریباً کوئی آٹھ سو سے ہزار بندوں کی آئیسولیشن اس فیسیلٹی میں ہو سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو ویدن اسی پرمیسز میں بہت سارے ہمارے سٹرکچرز ہیں جو کمپلیٹ تقریباً ہو چکے ہیں تو وہاں بھی فیسیلٹیز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے پورے بلوچستان میں ابھی چونکہ کوئٹا میں ہی وینٹلیٹر سسٹمز ہیں تو یہاں ابھی گومنٹ فیسیلٹی میں ہم جس سٹیج پہ آج ہیں جو ہماری اپنی ریسورسز ہیں اور جن چیزوں نے ابھی انڈی اے میں یا فیڈل گورنمنٹ یا ڈونر سے آنا ہے یا جن کی ہم نے ریکوزیشن تھرو پرائیوٹ کانٹریکٹرز کیا ہے وہ الگ ہے لیکن آج اپنی جو کوئٹا کے اندر وینٹلیٹرز جو ہماری پر فیسیلٹی ہے وہ ساٹھ وینٹلیٹرز کی ہے سکسٹی کی ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر کو اگر ہم ملاتے ہیں تو انہ در تقریباً کوئی پندرہ سے بیس کی وہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ امید تو اسی بات پہ ہے کہ یہ کنٹرول میں رہے لیکن دیفنیٹلی اس وبا نے پورے پاکستان میں اپنی پرسنٹیج دیفنیٹلی تھوڑا بہت اس کا بڑے گا اور اسی لئے بار بار ہم لوگوں کو آئیسولیشن اور سیلف آئیسولیشن کی طرف تنقید کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں اپنے محلوں میں رہیں اور کوشش کریں کہ ہم اس وبا کا حصہ نہ بنے جس کا نمبر بہت زیادہ ہو سکے گا تو لہٰذا آج ادھر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس پوری فیسلیٹی کو دیکھا جائے بی ایم سی میں چونکہ جتنی بھی ہماری فیسلیٹیز ہیں یہ ساری کارنٹین یا آئیسولیشنز کیلئے کبھی بنی بھی نہیں تھی تو وہاں جن جن وارڈز میں جن جن ٹراما سینٹرز میں جن جن جگہوں میں فیسلیٹیز بنتی جاری ہیں ان کو بنایا جارہا ہے بیڈز انکریز کیے جارہے ہیں فیسلیٹیز کو بڑھایا جارہا ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ ہم کسی نہ کسی حد تک کم از کم کوئٹا میں اللہ نہ کرے لیکن ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی دو سے دھائی ازار لوگوں کی کیپیسٹی کو ہم کم از کم یہاں پہ ایڈریس کر سکیں جو ہسپیٹل تک آہ آ کے میڈیکل حاصل کر سکیں ویسے تو اس کا علاج آئیسولیشن میں جن کو پوزیٹیوٹی بھی ہے وہ گھروں تک رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر ان میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں یہ بتا جی کہ اب تک ایران میں ہمارے کتنے ظاہرین رہتے ہیں جس کے انظامات کی دہیں یہ فورن آفس نے میرا خیال ان کے پاس ایکزیکٹ نمبر ہوگا لیکن میرا جو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پرائم نیسٹر صاحب جس کمیٹی کو چیئر بھی کرتے ہیں ابھی تک جو نمبرز انوفیشل تحت آتے ہیں کیونکہ ظاہرین بہت سارے ڈیفرنٹ بھی ادھر ہیں کچھ لوگ ظاہرین کے ویزا پہ ہیں کچھ لوگ بزنس ویزا پہ ہیں کچھ لوگ ریگولر ویزا پہ ہیں تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ایران کی اندر پاکستانی لگ بگ میرخد چھے سے آٹھ ہزار ہوں گے سر ایکیپمنٹ کے کیا صورتیال ہے ورلڈ بینگ نے کی بی گورنمنٹ کو چالیس وینٹی لیٹرز فرام کیا کیا بلوستان گورنمنٹ نے ورلڈ بینگ سے کوئی اس طرح کا ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چینیز گورنمنٹ نے بھی وافر مقدار میں پاکستان کو ایکیپمنٹ دیے ہیں کیا بلوستان اس طرح کے دیکھیں اس میں میں چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جتنا بھی ایکیپمنٹ آ رہا ہے یا آئے گا وہ سنٹرلائز آئے گا اور پھر وہ صوبوں کے اندر اسی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح ہوگا پہلے اس بات پر بڑے خدشات تھے کہ شاید ہر پروونس اگر اپنی ورلڈ بینک یا کسی اور ادارے کی طرف اگر اپنا کام کرے گی تو یہ پھر سسٹیمیٹک نہیں ہوگا تو فائنلی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بھی چیزیں آئیں گی وہ انڈی ایم اے کے پاس آئیں گی چاہے وہ چین سے آئیں چاہے وہ ورلڈ بینک سے آئیں یا کسی اور اداروں سے آئیں پھر انڈی اے میں پھر ان کو ہر پروونسز میں تقسیم کریں گے اور اسی ریشو پہ پھر ہر پروونسز کو ملے گا تو ابھی تک جتنی بھی سپلائز آئی ہیں ان کا فارمولا یہی رہا ہے اور آگے کے لیے بھی یہی ہوگا اس کے علاوہ اگر ہر پروونسز کے اندر ایسے انڈسٹریلسٹ ادارے لوگ ہیں جو اپنے ہی سوبے کے اندر مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے میکانیزم بنایا ہے کہ اس کے بھی ڈسٹیبویشن کا طریقے کار پورا ہوگا سنٹرلائز ہوگا یہاں پہ ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ان کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں گی پھر وہاں جو بھی نیڈ بیسز ڈسٹک یا کمیشنریٹ لیول پہ یا کسی ادارے کے لیول پہ ہوگا ان کی تقسیم اسی طرح ہوگا سر یہ بتائی ہے کل ایک صبحی وزیر اور ایک بیوروکریٹ کے درمیان لڑائی جگڑے اور ہاتھا پائی تک کی خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں کیا آپ نے اس کی کوئی انکواری تشکیل دی ہے یا کوئی اس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں دیکھیں وہ ہاتھا پائی کی بات نہیں تھی وہ غلط تھی چونکہ میں نے خود جو ہمارے وہ منسٹر ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی یقینی طور پہ جب وہ ملے ہیں تو تلخ کلامی یا کوئی آرگیومنٹ وہاں ڈیفینٹلی کسی ایشو پہ ہوا تھا اور میں خب پھر ادھر ہی بیٹھ کے ان کی جس حوالے سے تھا وہ ایک ٹوٹل نون کرونا ریلیٹڈ ہے تو اسی لیے میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت دیکھیں ہمارا مین فوکس ایک ہی ہے کہ بلوشتان کے لوگوں کو اس ووا کے حوالے سے اس کرونا کے حوالے سے ہم فوکس رہے ہیں ہم کسی چیز پہ اور کانسنٹریشن نہیں کر رہے ہیں تین چیزیں بہت ضروری ہیں کرونا کی ہیلتھ کیر کے حوالے سے ہماری ساری توجہ اس پہ ہے بلوشتان کے لوگوں کو جو راشن یا جو ڈیلی ویجز پہ جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی طرف ہماری پوری توجہ ہے اور تیسرے لیول پہ کہ اگر اس صوبے میں کوئی لائن آرڈر سیچویشن پیدا ہوگی اس کی طریقے کار کیا ہے باقی ریگولر بجٹ ہے ڈیولپمنٹ ہے باقی ایسی چیزیں ہیں یہ ہماری پرائیورٹی میں ابھی نہیں ہیں اور میں آپ کے توصل سے یقینی طور پہ یہ بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا پورا فوکس کرونا پہ رکھ رہے ہیں ایک پروونشل حکومت کے لحاظ سے اور یہ چیلنج پوری دنیا میں ہے پاکستان میں ہے اور بلوشتان کے لیے بھی ہے سر دیکھیں میں یہ آرہ کے مطلب جو لاکڈان کیا گیا ہے بڑے تو متاثر ہیں گھروں تک محدود ہیں لیکن سر زیادہ بچہ پارٹی اور گردمنٹ کو محدود رکھنا بڑا مشکل ہے ان کو کیا میسیج دیں گیا دیکھیں میں تو سب کو کہوں گا کہ دنیا میں دیکھیں جی امریکہ یورپ ویسٹ جیپین چائنہ ان کے وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں ان کا ہیومن ریسورس بھی ہم سے بہتر ہے ان کے فائننسز بھی ہم سے بہتر ہیں ان کے بجٹ ڈیفنس ٹیکنالوجی سب چیزیں ہم سے بہت بہتر ہیں اگر یہ سب ممالک ایک بات پہ متفق ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سیلف آئیسولیشن اور ڈیڈ لاک اندر رہیں تو میرے خواہد انہوں نے بہت سوچا ہوگا ہم اگر آج اگر اٹلی نے یہ نہیں کیا تو بگت رہے تیرہ ہزار اموات آج ہوئی ہیں اس پورے اپیسوڈ میں اٹلی میں چار سے پانچ ہزار سپین جا چکا ہے امریکہ تقریباً اپنی جو لیمٹ ہے وہ دو ہزار کی طرف اس کی جاری ہے تو برائے خدارہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا ایک ہی علاج ہے ہم محدود رہیں دیکھیں جان ہے تو جہان ہے ہم گزارہ بھی کر سکتے ہیں جہاں ہم دس روٹیاں یا پانچ روٹیاں گھر میں استعمال کرتے ہیں ایک بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر جان کا نقصان ہوا اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے لہٰذا خدا کیلئے ہم گھروں تک رہیں اپنے آپ کو سیلف کارنٹین میں رکھیں اور جن لوگ کو پوزیٹیو اگر آتا بھی ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیکھیں ظاہرین میں سے انیس لوگ وہ ہیں جو پوزیٹیو تھے اور نیگٹیو ہو کے اسپتالوں سے گھر جا چکے ہیں اور ان کے علامات کچھ بھی نہیں تھے نہ ان کو زکام ہوا نہ کھانسی ہوئی نہ ان کو بلغم آیا کچھ نہیں تھے بلکل ٹھیک تھے اور اسی دورہ ٹھیک بھی ہو کے واپس گھر چلے گئے ہیں تو آپ کو بھی اگر یہ وبا اگر آپ کے جسم میں آ چکی ہے یا ہوگی لیکن آپ اگر اپنے گھروں تک محدود رہیں گے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر میں اور آپ باہر اسی طرح پھرنا شروع کریں گے اور وہ پروٹوکالز کو پورا نہیں کریں گے پھر ہم نہ صرف یہ بیماری اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں بلکہ ہم سب کو دے رہے ہیں سر ڈیلی ویجرز کو جو راشن دیا جانا تھا اس کا جو میکینزن تھا اس پر کتنا عمل درامت ہوا اس پر دس روز ہو چکے ہیں لاؤک ڈاؤن کو اب تک کسی کو شاید ایکنے والا بھی نہیں ملا جی میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرس فیز میں گورنمنٹ آب علوچستان نے ہر ظلے کے اندر یہ کل بھی ہماری بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی ہم فرس فیز میں جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں وہ ہمارا پہلا فوکس ہیں ہم کوئٹا سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہر ظلے سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ میں آج شروع بھی ہو چکا ہے اور کچھ میں کل شروع ہوگا وہ ہماری فرس فوکس ہے اور سیکنڈ فیز میں جو تقریباً ایک ہفتے بعد بھی شروع ہوگا وہ پھر وہ متاثرین ہیں جو ڈیلی ویجرز سے علاوہ ہیں جو غریب غربہ ہیں لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں آپ سب کو ملے گا لیکن آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رش کر کے دفاتر میں اور سٹیڈیمز میں آئیں گے ہم نقصان کریں گے آپ مطمئن رہیں حکومت بلوچستان اس راشن کے حوالے سے سب کو موئیہ کرے گی لیکن آپ نے اس بیماری کبھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے